سنی اور مجھے یقین ہے کہ ہماری بات بھی حوصلے سے سنی جائے گی جنابی والا اس چیخ و پکار میں مجھے جو دو چار لفظ سمجھ آئے اچھا میں ایکسپلین کر دوں مجھے پہلے شروع میں سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ باتیں آرام سے بھی کی جا سکتی ہیں اس انداز سے بھی کی جا سکتی ہیں کہ لوگوں کو سمجھ میں آئے لیکن اب یہ چیخ و پکار کس طرح اور کیوں عادت بنی یہ مجھے بعد میں پتا چلا کہ ہر وقت چیختے رہنے کا مسئلہ کیا ہے ذہن پر باری اثرات ہے ماضی بات اتنی تھی سر آپ ایک جو آپ کہے میں اس کو میں اس کو اوصلہ رکھے میں جنابیالا میں اس کو ایکسپنج کرتا ہوں اگر اس طرح کس کو سر کس چیز کو مطلب دیکھیں آپ ایک شخص کے بارے میں جو میں نے کسی کی نہیں اس کے بارے میں آپ کوئی بات نہ کرے سر اگر اس طرح سے سر میرا آپ کی بات کریں پلیز آپ کی بات آپ مجھے تمید کرنے دیں گے تو میں بات کروں آپ تشریف رکھیں پلیز آپ تشریف رکھیں پلیز مجھے چھپ کرانا اس طرح کے پچاس لوگوں کا کام بھی نہیں میں پھر کہتا ہوں کہ میں ایسے سو پر بھی باری ہوں میں ایوان میں بلکل کاروائی جس طرح ہوتی ہے اس طرح بات کرنا چاہتا ہوں مجھے مجبور نہ کریں کہ میں اس ایوان کو مچھلی بازار بناوں آپ کی طرح مجھے بھی آتا ہے اس طرح آپ پلیز پلیز آپ پڑا تسلیسی بات کریں جنابے والا یہ روزانہ کھڑے ہو کر علی زیدی بیٹا ہے اس کو ہم موقع دیں گے تاکہ وہ بھی اپنی دل کی بات کریں تاکہ تسلیسی ایک سو دوسرے کو سونے بس پلالہ جی ہونی چاہیے سر بات چیت ہونی چاہیے حوصلہ رکھے سر روزانہ کھڑے ہو کر مختلف طریقوں سے اپوزیشن کو ٹانٹ کرنا ایسے جملے کہنا کہ جن کا کوئی وجود نہ ہو جن کی کوئی سچائی نہ ہو اور اس پر اپنی پوائنٹ سکورنگ کرنا اور چیخ چلا کر یہ سمجھنا کہ شاید ہم کوئی بہت بڑے مقرر ہیں یا دو چار قریب کے لوگ کہے دے کہ واجیوہ آپ نے کمال کیا تو اس گمان اور خیال سے باہر نکلیں تیرہ ماہ آپ کو ہو گئے ہیں حکومت میں آٹھ دی میں اپنے چیئرمن براول بٹو زرداری کے اس بیان کے ساتھ پوری طرح کھڑا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد پارٹی ہے جس نے سندھ کے قوم پرستوں کا راستہ روکے رکھا کہ وہ وفاق کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے پاکستان پیپلز پارٹی اگر وفاق کی علامت اور چاروں صوبوں کی زنجیر نہ ہوتی تو سندھ کی قوم پرست تحریکیں وہ اسپیس حاصل کر لیتی پاکستان پیپلز پارٹی نے قربانیاں دے کر دو تین نسلوں کی قربانیاں دے کر اس پاکستان اور وفاق کو بچایا ہے آپ کو سیاست میں آئے ہوئے جتنے دن گزرے ہیں ہماری جلاو اتنی اور جہلے اتنی ہیں بلاوال بٹو صاحب نے بجا طور پر کہا کہ اگر دور جدید کے شریف الدین پیرزادہ ون فورٹی نائن بغیر کسی مقصد کے اور کچھرا یہ دو تین اداروں کا جگڑا اور کچھرے پر ون فورٹی نائن جناب والا کراچی الگ کرنے کا خواب الطاف حسین نے دیکھا تھا یہ اس کے قائد عظم اس کے علامہ اقبال الطاف حسین تھی اور میں چاہوں گا اور میں چاہوں گا کہ عمران خان صاحب اس کے قائد عظم اس خواب کے نہ بنے کیوں آپ بول جاتے ہیں آپ کیوں بول جاتے ہیں کہ لنڈن کی اے پی سی تاریخ ہے اس پہ ہر بات پر اتفاق ہوا لیکن خان صاحب اور محترمہ کے درمیان ایک بات پر اتفاق نہیں ہوا تھا محترمہ نے کہا تھا بلکہ خان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ ایم قیم سے کسی طور پر کوئی سیاسی پارٹی اس اے پی سی کی نہ تعلق رکھے نہ بات کرے نہ اتاعت کرے نہ حکومت میں آئے تو اسے اپنے ساتھ رکھے ان کو سیاسی پارٹی نہیں سمجھنا چاہیے یہ خان صاحب کا بیانیاں تھا تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں محترمہ کا کہنا تھا کہ ہم ایم قیم کے اسکری ونگ کے ساتھ نہیں سیاسی ونگ کے ساتھ ضرور بات کریں گے آج اس بیانیے پر شہید بی بی کے بتائیں کون کھڑا ہے آج آپ ان کے ساتھ ہیں اپنے بیانیے کے خلاف اور ہماری شہید محترمہ کے بیانیے پر آپ عمل کر رہے ہیں بیانیاں آپ کا تھا تھا یا نہیں اگر ہو تو تاریخ مجھے غلط کر دیں آپ جنابے والا بیانات اور بھی آئیں بلاول بٹو صاحب نے کہا کہ اگر آپ ون فورٹی نائن پہلے تو آپ نے کہا تھا جی ہم سندھ گورنمنٹ پلٹ دیں گے ہمارے ایک وزیر کا بیان تھا اور وہ سندھ گئے بھی تھے انقلاب لانے اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے خواب شرمندہ ہے تعبیر نہ ہو سکا ون فورٹی نائن سر آپ کے سامنے رکھا ہے پہلی کلاس یہ ہے کہ صوبہ وفاق میں مجاقلت نہیں کرے گا ہم نے نہیں کی دوسری کلاس کہتی ہے کہ جناب قومی اور فوجی تنصیبات اس پر وفاق ڈائریکشن دے سکتا ہے مجھے برزبانی یاد ہے ون فورٹی نائن ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تیسری شک کہتی ہے کہ لائن آٹل اور مالیات اس پر وفاق ڈائریکشن دے سکتا ہے ریوینیو سب سے زیادہ تینوں صوبوں کے مقابلے میں سندھ نے کلیکٹ کیا اور امن و امان کی صورتیال بھی بہتر ہے تو ون فورٹی نائن کا کوئی بنتا نہیں تھا یہ تو بیکار میں آپ سب کو آپ کیوں بھول جاتے ہو وہ دن جناب پہلے تیس سال آرٹیکل ایک اے فورٹی سیون سے کراچی چاہا جاتا تھا آرٹیکل ایک اے فورٹی سیون کراچن کو اور اس کے بعد اب جب قانون نافذ کرنے والے اداروں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جب کراچی کو آزاد کرایا تو وہ اے کے فورٹی سیون والوں کے نمائندے جو بھرائے نام وہاں کے نمائندے ہیں دور جزید کے موجودہ شریف الدین پیرزادہ وہ آرٹیکل ون فورٹی نائن لے کر آگئے اور میں حیران ہوں کہ دوست اس کی وقالت کر رہے آپ لوگ کو یاد نہیں کہ ایک ایک دن میں ایک ایک سو لوگ مارے جاتے تھے کراچی میں کسی سرک سے آپ گزر نہیں سکتے تھے آج آپ پھر آج آپ پھر اس بات کو عملی جامعہ اور ان لوگوں کو عملی پجامعہ پینا نہیں جا رہے ہیں یہ کہاں کی عقل مندی ہے جناب اللہ نہیں سر میری بات ابھی مقتصر آپ سنیں گے سر بیان عمران خان نیازی صاحب کا بھی آیا خدا کی قسم کیا لیڈر ملے جناب جب وہ تاریخ پہ بات کریں تو دنیا کے سارے تاریخ دان سر دونتے رہ جاتے ہیں کہتے ہیں حضرت موسیٰ کا تاریخ میں ذکر ہی نہیں قرآن میں بھی تیس بار سے زیادہ آئے جب خان صاحب جغرافیہ بھی بات کریں تو کہتے ہیں جرمنی اور جاپان ایک ساتھ ہے اللہ اکبر اب فلسفے بھی بات کریں تو رابن درنات چیگر اور عمر خان میں ان کو کوئی فرق نظر نہیں آتا ایک عرب درخت تو انہوں نے سردر آپ کے صوبے میں لگا دیئے آپ اپنے صوبے کا رقبہ تو بتائیے ایسا لگتا ہے پہاڑوں نہروں گھروں اور ہر آدمی کے سر میں بھی درخت لگا ہوا ہے ایک عرب درخت سر یہ کونسی حکمت ہے اور ان کا بیان اگر آپ کو کوئی موقع ہو تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں آ جائیں اگر آپ جنبی آلی میری بات کو سننے ہیں میری بات سننے ہیں اب وہ بیان دیتے ہیں کہ یوٹن وہ کہتے ہیں کہ یوٹن تو بڑی اچھی بات ہے اور مجھے فخر ہے کہ میں یوٹن کا وزیر آزم ہوں اب سر ہم برطانیہ سے پیچھے نہیں ایک عالمی سائنس دان نیوٹن برطانیہ نے دیا تھا دنیا کو ہم نے یوٹن دے دیا ہے سر میں میری بات تو سننے بس مختصر کردی اب کبھی کبھی تو بولتے ہیں سر ابھی کبھی کبھی تو تھوڑی سی تھوڑی سی بات اب سر ماشاءاللہ آپ تو بہت بہتے رہتے ہیں اب ہم بھی جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ برطانیہ نے نیوٹن دیا تھا ہم نے یوٹن دے دیا ہے اب ایک اور بات جو سب سے خطرناک ہے سر آپ کو ہمیں سوچنا ہوگا ہمارا وزیر آزم یہ کہتا ہے کہ میں راہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آؤ چیک کرو راہ کو وہ کہتے ہیں ہم نے جب موزی سے ملاقات کی تو میں نے کہا کہ راہ کو بھیجو آئے چیک کریں ہم نے دیشت گردوں کی مدد کرنا چھوڑ رہی ہے سر ہم راہ کو بھی اب اجازت دیتے ہیں ہماری سیکیورٹی کہاں جائی تینکیو جناب سر وائنڈ اپ لیس ابھی سر ابھی ابتدائش خیر ہوتا ہے وائنڈ اپ لیس آگے آگے دیکھیں وائنڈ اپ لیس سر میں روزانہ سنتا ہوں جواب دینا بڑے اچھی طریقے سے آتا ہے کمزور ہی نہ سمجھا جائے ہم ایوان کے ماہور کو خراب نہیں کرنا چاہتے صرف اس وجہ سے کم بولتے ہیں سر کم بولتے ہیں اب جناب آپ آ جائیں بھارت کا مشن چاند پہ بیجنے کا راکٹ کوئی بیجا وہ فیل ہو گیا اللہ کرے فیل ہو وہ ایک مشن خلا میں فیل ہو گیا تو یہاں لڈیاں پا رہے ہیں ہم پانی بھی چاہیے وہ ایک مشن خلا میں فیل ہوا اور پوری ہماری خلای مخلوق کا مشن یہاں پہ فیل ہو گیا ہے اس پر ہم کیا کریں سر اس پر بھی تو کوئی بات کریں تینکیو یہ ہے اچھا سر میں پوائنٹ اپ کرتے ہوئے سر خدا کی قسم کشمیر اس طرح کنسٹ کونسٹ کے ذریعے آزاد نہیں ہوگا سر میں آپ کو صحیح بتاؤں یہ جو کونسٹ ہم اداکھار ہوں اور ان کو لے جا رہے ہیں سر سیاسی جماعتوں کو اعتماد ایپی سیز بولا کشمیر کی بات آپ سب کو کل جو انا اس میں دعوت ہے بڑی اچھی بات ہے دیکھیں سر میری ایک بات کرنے سے کتنا قوم کو فائدہ ہو گیا سر اب مجھے آپ بات کرنے دیں سر دیکھیں یہ ٹرمپ کہ پاس سے جب آپ آئے تو وزیر ایک دوسرے کو کشتی کے دعو لگا رہے تھے پہلے آر میں پہنا ہوں پہلے آر میں پہنا ہوں وہ بولا ہم نے ورلڈ کپ جیت لیا ہے ابھی گھر بھی نہیں پہنچے تو پیچھے نے موڈی نے ہمارا کشمیر دے لیا تینکیو اور ٹرمپ نے ہری جنڈی دکھا دی سر تھوڑا سن تو لے نہیں بس ختم کرے جی علی جیزی صاحب بس وائنڈ اپٹر پلیز وائنڈ اپٹر پلیز وائنڈ اپٹر لے سر پینتالیس افراد سر کراچی میں بجلی کا کرنٹ لگنے سے علاق ہوئے اس نکوی کے ابراج کی کے الیکٹرک سے جو فائننسر تھا اور پکڑا گیا ہے اس نے آپ کا نام دیا ہے آپ تو میدار ہیں ان علاقتوں کے اور آپ کو بتا دوں کہ سندھ میں ہر زبان پر ایک بات ہے کہ سندھ میں تیز سر کیر نڈین دو ساندو کیر میار ہوں یار خدا کی قسم پھر کہتے ہیں کہ ہمارے سندھ کو کسی نے کسی شریف الدین پیر زادہ ہو یا آپ کے وزیر قانون ہو کیا نام فرق نظیم بھائی ہمارا ایسی باتیں نہ کرو میں نے پہلے کہا تھا ابھی ہموں کالانی اور ہوش محمد چیدی سے واسطہ تمہارا نہیں پڑا اور دعا کرو کہ نہ پڑے اور آخری بات سر کہ مر جائیں گے سندھ کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے کوئی قانون ایسا نہیں علی زیدی صاحب علی زیدی صاحب علی زیدی علی زیدی پلیز علی زیدی پلیز بسم اللہ الرمان الرحیم شپیکر صاحب علی زیدی میں آپ سے ڈر کے آج آپ کو دے رہا ہوں مجھے پتہ چلے کہ اُس دن آپ نے بڑا شور مچایا ہے تو علی زیدی صاحب لیز سر میں بھی شور مچا ہوں گا میں نے شور اس لیے مچایا تھا کہ یہ دیکھیں ان میں طاقت نہیں ہے بات کرنے سننے کی اچھا سپیکر صاحب سپیکر صاحب سپیکر صاحب میں ذرا دیمے دیمے سے بات کرتا ہوں کیونکہ وہ جب شیر لرکارت ہے ہمارا مراد صحیح تو لوگوں کو ڈر لگ جاتا ہے تو میں ایسا ایسا بات کرتا ہوں آرام آرام سے سمجھاؤں گا پہلے تو میں سپیکر صاحب میں نے آج ایک بیان بھی دیا ہے اور ناصر شاہ صاحب کا شکریہ ادا کیا ہے